سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ٹیپس فور یو میں دوستو آج آپ کی خدمت میں بہت زبردست و شاندار چیز لے کر حاضر وہوں آج کن اس کا اتنا آسان اور اتنا زبردست ہونے والا ہے کہ جن لوگوں میں بالکل زیرو ٹائمنگ ہے طاقت اور کمی بہت زیادہ ہے عورت کو دیکھتے ہی وہ فارغ ہو جاتے ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے عضو چھوٹے ہو چکے ہیں گلکاریوں کی وجہ سے عضو تیڑے ہو چکے ہیں عضو میں جان بالکل نہیں رہی طاقت نہیں رہی عضو میں ڈھیلا پانی طرح زیادہ ہے کہ اندر گھس پانا ہی مشکل ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ پریشان ہیں پریشان حال ہیں انشاءاللہ آپ مجھے صرف اپنی دعاوں سے نوازنا ایسا آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کی زندگی بحال ہو جائے گی آپ کی زندگی مایوسی سے انشاءاللہ خوشی کی طرف جائے گی تو آپ لوگ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ملے گا تو سب سے پہلے آپ سے گجاری سے چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اورتا جا ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن مل جائے گی ساتھی آپ سے گجاری سے کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے اپنے مجاز کا چیک اپ جرور کرا لیں غلق کاریوں سے پرہیز کریں پوری طرح سے پرہیز کریں ساتھی خٹی چیزیں فاس فورڈ کولڈنگ وغیرہ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور اس نسکے کے استعمال کے دوران پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے اور ایکسرسائز جرور کرنی ہے صبح میں اور شام میں کم سے کم دس سے پندرہ منٹ آپ کو دوڑ لگانی ہے تو یہ چیز آپ جرور کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو چلیے ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے شہد لینا ہے دوسری چیز آپ کو اس میں کبوتر کا انڈا لینا ہے کبوتر کا جو انڈا ہوتا ہے یہ بڑی آسانی سے مل جائے گا آپ کے آس پاس اگر کہیں کبوتر کا گسلا ہو تو اس میں دیکھ لیں انڈا ہوگا کیونکہ کبوتر کے انڈے میں اتنی گرمائش ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے جیسے آپ لگائیں گے انشاءاللہ آپ کی ساری جو پریشانیاں ہیں دور ہو جائے گی تو یہ کبوتر کا انڈا لے کر اس میں اتنی ہی مقدار میں شہد ملا کر اچھی طرح فینٹ لیں اچھی طرح مکس کریں اور اس کو ایک شیشی میں بھر کر رکھ دیں اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے رات کو جب آپ سونے سے پہلے اپنے عضو کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں گے تو اوپر کی طرف اور دونوں سائیڈ کی طرف اس کو اچھی طرح مالش کرنی ہے لگانا ہے کیونکہ کبوتر گنڈے میں گرمائش زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کی عضو کو گرمائش پیدا کرے گی طاقت بڑھائے گی عضو کے رگے پٹھے جو جام ہو چکے ان کو کھول دے گی خون کی روانگی بڑھائے گی بہت زیادہ اس کے فائدہ ہیں ایک بار استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا تو دوستو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھے گی پسند ہے کی ملتا آپ سے کے لئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے شکریہ دھنیباد جے ہند جے بارت اپنا خوبصارا خیال رکھیں